نادرہ کا سینٹر چاہیے تو انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے چند ماہ کے اندر جو ہے نادرہ کا سینٹر وہاں پہ کام کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ یہ ویسے آپ شہریہر شہر سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب میں وعدہ کرتا ہوں نا تو وہ چند مہینے میں پورا بھی ہو جاتا ہے وہاں پہ تو افتتاہ بھی کر دیا ہم نے کہا وہ وڑاو کا کیا تھا نا وہ وڑاو کا سینٹر منایا تھا دوسری چیز جو آپ نے بتائی وہ بھی بڑی اچھی چیز آپ نے بتائی اہم چیز کہ یہ ٹنڈول آئی آر کا ایریا ہے ایسا علاقہ ہے اللہ تعالی نے ایسا یہاں پر موسم ایسی زمین دی ہے کہ یہ زراعت کا بہت بڑا مرکز ہے لیکن جو آبادگار ہیں جو زراعت میں کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اجناس پیدا تو ہو جاتی ہیں لیکن پیدا کرنے والے کسان کو آبادگار کو اس کی صحیح قیمت نہیں ملتی ہے اس کے لیے دنیا میں جو طریقہ ہے کہ اگر آپ ان زراعت کی اجناس کو ویلیو ایڈ کر سکیں پروسس کر سکیں تو آپ کو اس سے بہت بہتر قیمت مل جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ایک پروجیک ہم بناتے ہیں وزارتیں ہماری جو سنت ہے انڈسٹریز منسٹری کے ساتھ مل کر ایک فوڈ پروسسنگ سینٹر یہاں پہ بنواتے ہیں جس میں جو آپ کی بڑی زراعت کی جو پروڈیوس ہے اس کو پھر ویلیو ایڈ کیا جا سکے آبادگار کو قیمت بھی بہتر ملے گی لوگوں کے لیے نوکریاں بھی پیدا ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تیسری چیز آپ نے جس کا ذکر کیا وہ یہ کہ یہاں پر چار پروڈیوسنگ فیلز آپ نے کہا چار فیلز ہیں جہاں سے گیس پیدا ہو رہی ہے لیکن یہاں کے لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے یہ عمران خان کی تحریک انسانگ کی حکومت کی بڑی واضح پولیسی ہے کہ جس علاقے سے گیس نکلتی ہے سب سے پہلا حق اس گیس کے اوپر اسی علاقے کے لوگوں کا ہوتا ہے انشاءاللہ تالہ واپس جا کر تفصیل کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں پٹرولیوم منسٹری کے ساتھ اور خصوصاً وہ جو پانچ کلومیٹر والی ہے اگر اس میں سے تو کوئی بھی ایک بھی گاؤں ایسا ہے جس کو نہیں مل رہی اس کو فوری طور پر گیس دلواتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگلے سال کے جو ترقیاتی بجٹ بنائیں گے باقی جو گاؤں ہیں ادھر ان کے لیے بھی گیس کی ہمسکی میں دلواتے ہیں انشاءاللہ تنڈو آئی آر کے علاقے سے جو گیس باقی پاکستان میں جا رہی ہے وہ گیس سب سے پہلے آپ کو ملنی چاہیے انشاءاللہ اس پر بھی کام کریں گے یہ سارے کام تو انشاءاللہ فوری طور پر شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن جو سندھ کے بڑے مسئلے ہیں وہ بڑے مسئلے اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک سیاسی حکمرانی سندھ کے اوپر ان کی ہوگی جو نام سندھ کا استعمال کرتے ہیں جو بات سندھ دھرتی کی کرتے ہیں لیکن جن کی جائدادیں جو ہیں وہ دبائی میں انگلینڈ میں فرانس میں اور سوٹزلینڈ میں ملتی ہیں پچاس سال سے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر حکومتیں بناتی چلی آ رہی ہے اس دن وہ نوجوان جو ہے اچھا ویسے آپ کو میں اچھی بات بتاؤں مجھے بلاول پر غصہ کبھی نہیں آتا ایسا معصوم سا نوجوان ہے زندگی میں کام کبھی کیا وہ نہیں ہے نہ اس کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے وہ کہتا ہے ہمیں ٹائم چاہیے اس کو شاید پتا نہیں ہے کہ اس کے نانا آج سے تقریباً پچاس سال پہلے پاکستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تھے اور سندھ میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی پچاس سال کے بعد وہ کہہ رہا ہے ہمیں ٹائم چاہیے کس چیز کا ٹائم چاہیے کیا سرے میں اور کوئی محل بنانا ہے یا ڈائمنڈ کے نیکلس جو ان کے نکل رہے ہیں ایکوں سے وہ اور نیکلس بنانے کیونکہ سندھ کے عوام کے لئے تو آپ نے پچاس سال میں کچھ نہیں کیا لیکن آپ کا لیکن آپ کا یہ ٹائم جو ہے جہاں پہ آپ نے سندھ درتی کا نام لے کر یہاں کے عوام کو یہاں کے نوجوانوں کو نوکری بھی پیسے دے کر بیچی ہے جہاں پر ڈاکوں سے آپ عوام کو محفوظ نہیں رکھ سکے جہاں پر آبادگار اتنی ہی مشکل کے اندر ہے جتنہ پچاس سال پہلے تھا جہاں پر آج بھی بڑی سنتیں نہیں لگ رہی ہیں جہاں پر آج بھی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہونے کے باوجود جیسی سندھ کے پاس نعمتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے دیئے شاید پاکستان کے کسی صوبے کے اندر نہیں ہیں یہاں پر سندھ کے ساتھ سمندر بھی لگتا ہے یہاں گیس بھی ہیں یا تیل بھی ہیں یا دریا بھی ہیں یا زراعت بھی ہوتی ہے یا سنت بھی ہے لیکن اس کے باوجود سندھ کے عوام جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہیں وہ خوشحال نہیں ہیں لیکن ان کے حکمران خوشحال ہے وہ خوشحال نہیں ہے لیکن زرداری خوشحال ہے کیونکہ کام تو کچھ کیا نہیں سوائے اپنی جائدادیں بنانے کے تو سیاست کرنے کے لیے یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے انسان جو ہے اس کے اندر قدرت نے یہ چیز پیدا کی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میرا نام آگے چلے وہ اولاد پیدا کرتا ہے اولاد سے محبت کرتا ہے تعلیم دلاتا ہے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ایک چیز پیدا کی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی جات آگے چلے یہ کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے کہ سیاست کے لیے جائدادیں بنانے کے لیے وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ زرداری کا جو بچہ ہے اس کو زرداری نہ بولو اس کو گھٹو بولو جو اپنے نام سے شرمندہ ہے یہ اس حکمران طبقے کا وقت ختم ہو گیا ہے ٹنڈو علا یار کے عوام کی آنکھوں میں جو میں شعور دیکھ رہا ہوں جو یہاں کے نوجوانوں میں جو جذبہ دیکھ رہا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ظلم کا نظام تھا اس کا ٹائم اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور علی پل میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں میں آپ کو پیش کی مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے اور آپ ہم سے نہیں مانگیں گے ہم عوام سے پوچھیں گے کہ یہ علی پل جس کو آپ نے منتخب کر کے اسیمبلی میں بھیجا ہے یہ آپ کے لیے کیا کام کر رہا ہے تیار ہو جائیں آپ اس کے لیے انشاءاللہ ہر مسئلہ جو حال علی پل علی پل اچھا جی اب آخر میں میں صرف آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اس کام کے لیے ہم نکلے میں انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے میں ہم نے یہ تمام منصوبے جمع کر کر سندھ کے عوام کے لیے ترقیاتی پیکج مرتب کر کے وزیر آزم سے اس کی منظوری لینی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد وزیر آزم عمران خان خود آئیں گے اور وہ آ کر اس پیکج کا اعلان کریں گے میری پچھلے ہفتے ہی وزیر آزم کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی اور سندھ کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے اور انہوں نے خود خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ سندھ میں زیادہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں اور سندھ کے عوام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی عمران خان خود آئیں گے جلد اور آپ کو اس خوشخبری کا اعلان بھی بتائیں گے آخر میں پھر ایک دفعہ علی پل آپ کا شکریہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ جو آج یہاں پہ آئے ہیں آخر میں میں وہی کہوں گا جو ہر تقریر کے آخر میں کہتا ہوں سندھ جیئے سندھ وارا جیئے جیوے جیوے پاکستان جیوے پاکستان